ملتان کا مطلع جزوی طور پر عبارالوت موسم خوشکوال کم سے کم درجہ حرارت ستنہ ڈگری سینٹیکریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بتیس ڈگریٹ رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے ائر کالٹی انڈیکس آلودہ ہونے سے چھپن پوائنٹس پر ریکارڈ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان چھٹے نمبر پر موجود ہیں مزید شہر اولیہ کا موسم کا احوال بتائیں گے حسن ملک اگر آج کے موسم کی بات کیجئے تو آج ملتان شہر کا مطلع صبح صویرے سے جزوی طور پر عبارالوت دکھائی دے رہا ہے اور اگر بڑی بات کیجئے تو بڑی بات یہ ہے کہ ملتان شہر میں گزشتہ رات سے ہی کافی زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس طرح سے ہوا چل رہی ہے جس طرح سے ملتان شہر میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے جس طرح سے سردیوں کے رات ہوتی ہے اور جتنے رفتار سے اور جتنے تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے چوبیس کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار ہے مسلسل وقفے وقفے سے چل رہی ہے موسم کافی زیادہ خوشگوار دیکھنے کو آ رہا ہے سورج بھی اپنی آب اطاب کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج پورا دن ہی سے تنہ سے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ دن ہی سے تنہ سے ہوا بھی چلتی رہے گی اور موسم قدرے بہتر اور قدرے خوشگوار ہو جائے گا بارش کے حوالے سے بھی مزید محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دوپہر سے شام کے اوقات میں موسم جزوی طور پر عبر آلود رہے گا اور رات کے اوقات میں ہلکی پلکی بندہ باندی بھی متبقی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم قدرے بہتر اور قدرے تھنڈا ہو جائے گا اور ہوا چلنے کے رفتار جو ہے شام کے اوقات میں مزید بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ زیادہ درجہ حرارت بتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں ہوا میں نمی کا تناسب آج گزشتہ روز کے نسبت قدرے بہتر ہے جو کہ ستر فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج شہر کا ائر کالٹی انڈیکس بہترین ہے جو کہ صرف اور صرف چھپن پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی علودہ ترین شہروں کے لیسٹ میں اگر ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان چھٹے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز موسم بھی کافی زیادہ گرم تھا مطلعہ صاف تھا اور صبح صویرے سے گرمی کے شدت میں بھی نمائی اضافہ دیکھنے کو آ رہا تھا اسے کے ساتھ ہی ائر کالٹی انڈیکس جو تھا وہ بھی بتنین حتہ کالودہ تھا لیکن کمپیریٹیبلی آج ملتان چھٹے کا موسم بھی قدرے بہتر ہے ائر کالٹی انڈیکس بھی بہتر ہے آئندہ چوبیس گھنڈوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میں موسم بھی آتی جانب سے یہ پیش بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ملتان چھٹے کا مطلع کیپل کی بھوندہ باندھی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوا کی رفتار جو ہے مزید بڑے گی اور موسم قدرے بہتر قدرے خوشگوار اور قدرے تھنڈا ہو جائے گا جی جی ٹھیک ہے ملتان کے موسم کا عیبال حسن ملک ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے حسن ساتھ ہی رہے گا اب رہیمیار خان سے عامر بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے عامر بتائیے گا آئندہ چوبیس گھنڈوں میں رہیمیار خان کا موسم کیسا رہے گا جو بالکل رہیمیار خان شہر اور یہ دنوں میں آج مطلع بلکل صاف ہے آسمان پر صرف سورج کا راج ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر جو ہے وہ تیز دھوپ کر آج بھر قرار رہے گا جبکہ صبح کا جو آگاز ہے وہ ہلکی تھنڈی ہواوں سے اور صبح کے وقت درجہ ہاتھ میں کمی ہے جس کے بعد جو صبح کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق رہیمیار خان شہر اور کے دنوں میں آج کم سے کم جو درجہ رہتا ہے وہ اٹھارہ سینڈی گریٹ جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ تو وہ چھتیس انڈی گریٹ تک جو ریکارڈ کیا جائے گا رہیمیار خان میں آج سورج جو پانچ بچ کر پینتالیس منٹ پر تلو ہے جبکہ چھ بچ کر اٹھالیس منٹ پر آج سورج جو ہے وہ غروب ہوگا دن بھر اسی طرح سے دھوپ کر آج بھر قرار لے گا یہ موسم جو ہے گندم کی فصل کے لئے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ رہیمیار خان میں اس وقت گندم کی فصل کی جو کٹائی ہے وہ ستر فیصد ہو چکی اور تیس فیصد ابھی رہتی ہے اور اس فصل کے دوران اگر بارش ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے گندم کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے لیکن میکمہ موسمیات کے مطابق رہیمیار خان شہر اگر دنوں میں ایندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں لیکن ایندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم اسی طرح سے برقرار رہے گا رہیمیار خان میں مطلع صاف ہے تھنڈی ہواوں کا راج برقرار ہے کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ جبکہ زیادہ سے زیادہ چھتیس ڈگری رہے گا ایندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں بتائے جا رہی ہیں بہاولپور کا مطلع بھی صاف ہوگا تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے کم سے کم درجہ حرارت ستنہ ڈگری سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چانتیس ڈگری رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے مزید بہاولپور کے موسم کا احوال جانتے ہیں تاہیر جویہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیر بتائیے گا موسم کیسا ہے آج دیکھیں جی بہاولپور کا موسم جو ایک دفعہ پھر تبدیل ہوتا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ پچھلے دو دن سے بہاولپور میں رات کے اوقات میں خاصی تھنڈ جو ہے وہ واپس آ چکی ہے گزشتہ شب کی بات کرتے چلیں تو اپریل کے مہینے میں کم سے کم درجہ رات ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس وقت بھی صبح کے بعد میں موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا چل رہا ہے اس وقت بھی تھنڈی ہواوں کا راج ہے اور اگر ہم اس وقت کے درجہ رات کی بات کرتے چلیں تو ستائیس ڈگری سینٹی گری ریکارڈ کیا گیا ہے اس موسم کو کمپیر کریں پچھلے ایک ہفتے کے موسم کے ساتھ تو پچھلے ایک ہفتے میں یہی اس وقت کا دردہ رات جو تھا وہ بتیس تینتی ڈگری سینٹی گریڈ پر رہ رہا تھا جو کہ اب کم ہو کر پانچ سے چھ ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے آگئے جس کا مطلب یہ ہے کہ بہاولپور میں اب صبح کے اوقات میں بھی جو تھنڈ ہے وہ محسوس کی جاتی ہے صبح کے قاتل میں بھی تو اچھی خاصی جو تھنڈ تھی وہ محسوس کی جا رہی تھی رات کے قاتل میں بھی جو تھنڈ کا سلسلہ تھا وہ کافی حد تک بڑھ گیا تھا جس سے بہاولپور میں ایک دفعہ پھر موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک موسمیاتی تبدیلی کا ہی ایک اثرات ہیں جس کی وجہ سے بہاولپور کا موسم اپریل کے مہینے میں بھی کافی بہتر چل رہا ہے اور گرمی کی جو لہر ہے وہ وقتی طور پر آتی ہے لیکن دوبارہ سے غائب ہو جاتی ہے اور موسم جو ہے بہاولپور کا بہتر ہو جاتا ہے اور بہاولپور کی تاریخ میں یہ بھی کم ایسے امکانات میں ہوا ہے کہ ایپریل کے مہینے میں جب گرمی اپنے جوبن پر ہوتی ہے دن کا درجہ رات 40 ڈگری سنڈگریٹ تک چلا جاتا ہے لیکن ایپریل کے مہینے میں موسم جو ہے وہ خوشگوار رہا ہے درجہ رات ایفریج اگر بات کریں تو 35 اور 36 ڈگری سنڈگریٹ رہا ہے تو ایک دفعہ پھر شہریوں نے رات کے اوقات میں پنکھے چلانے بند کر دیئے کیونکہ رات کے اوقات میں موسم جو ہے بہاولپور کا کافی حد تک بدل گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں بہاولپور کا موسم جو ہے وہ مزید گرمی کی طرف جائے گا کیونکہ جومے کے دن سے بہاولپور میں مہینے میں موسم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گرمی کے لئے وہ واپس آگی اور درجہ رات جو ہے ایک دفعہ پھر 40 ڈگری سنڈگریٹ کی حد جو ہے وہ کروس کرے گا آج کی ہم درجہ رات کی بات کرتے چلیں تو آج بھی میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے بہاولپور کا وہ 34 ڈگری سنڈگریٹ رہنے کا امکان ہے جو کہ کم سے کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایوریج ایپرل کا جو ٹیمپریچر ہے بہاولپور کا وہ 36 ڈگری سنڈگریٹ رہتا ہے لیکن یہ بھی اب کم ہوتا نظر آ رہا ہے گزشتہ شب کا جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 17 ڈگری سنڈگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کے تناسب جو ہے وہ 70-60 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے آنے والے جنہوں کے موسم کی بات کرتے چلیں تو جمعہ اور ہفتہ کے روز بہاولپور میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر مغربی ہواں کا سسٹم داخل ہوگا جس سے ہلکی پھلکی بارش ہوگی اور موسم جو ہے ایک دفعہ پھر گرمی کی طرف جا کے پھر واپس سردی کی طرف آئے گا تو یہی کھٹا مٹا موسم جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے وران بھی اسی طرح سے جاری رہنے کا مکان ہے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں ائرکولٹی انڈیکس کی تو وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا جیسے موسم تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے تو ائرکولٹی انڈیکس بھی کافی کم ہو گیا لیکن اس کے ساتھ دیکھا جائے تو دوپیر کے اوقات میں گرد علوت ہوائیں بھی چلتی ہیں جس سے ائرکولٹی انڈیکس جو ہے وہ دوپیر کے اوقات میں بڑھتا دکھائی دی رہا ہے تو اس وقت ائرکولٹی انڈیکس جو ہے وہ چالیس پانچ ریکارڈ کیا گیا ہے دوپیر کے اوقات میں یہی خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ائرکولٹی انڈیکس جو ہے وہ سو پانچ تک جائے گا لہٰذا بچوں اور بزرگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آوڈور ایکٹیوٹیز مدود درکھی ہیں تمام شہری جو ہیں وہ ماس کا لازمی استعمال کر رہے تاکہ گندمی پٹائی کا موسم بھی ہے اور لرجی کے دریکشن جو ہے وہ بھی کافی بڑھتا دکھائی دی رہا ہے تاکہ اس بدلتے موسم میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں تو آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بہاولپور کا موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوش کرینے جا رہا ہے اور یہ کھٹا مٹھا موسم جو ہے اس کا سلسلہ اگلے دو روز بھی جاری رہے گا جی جی اس ایسے موسم کا اگلے دو روز تک جاری رہے گا بہاولپور سے تاہی جویا جبکہ رحیم یارقان سے آمیر بھٹی اور ملتان سے حسن ملک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا